مرحبا ایپل کے سیڈز ہیں اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اس کا صحیح جواب بلکل نہ دے سکے مگر ہر ایک اپنی اپنی رائے ضرور قائم کر سکتا ہے مگر حقیقت کیا ہے وہ تو یقینا یا تو تجربہ کار لوگوں کو پتا ہوگا یا جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا وہی بتا سکے گا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایپل کے سیڈز ہیں اگر کوئی شخص ان بیجوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ نہیں جراب ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ بیج کل کو جا کر سیب بن جائیں گے تو یقینا ہم اس کی کم اقلی ہی تصور کریں گے کیونکہ کسی کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اپینین انہی لوگوں کی لینی چاہیے جو صاحب اقل ہوں اور اگر ہر بندے کی اپینین پر چلنے والا مزاج ہوگا تو پھر آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ پریشانی کا سامنا کیا کچھ کرنا پڑ سکتا ہے چلتے ہیں ہماری آج کی سٹوری کی طرف ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سواری پر سفر پر جا رہا تھا باپ سواری پر سوار ہوتا ہے اور بیٹا گھوڑے کا مہار تھامے چل رہا ہوتا ہے کہ جس علاقے سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ باپ کتنا ظالم ہے خود سوار ہے اور بیٹا پیادہ یعنی پیدل باپ بیٹا یہ سب آوازیں سن رہے ہوتے ہیں چنانچہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ اب کی بار بیٹا سوار ہو جاتا ہے اور باپ پیادہ ہوتا ہے یعنی پیدل اب جس جگہ سے گزرتے ہیں بیٹھے لوگ کہتے ہیں بیٹا کتنا نافرمان ہے باپ کا عدب بھی نہیں خود سوار اور باپ پیادہ یعنی پیدل یہ بات سن کر باپ بیٹا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب دونوں ہی سواری پر سوار ہوتے ہیں ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں چند لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ان باپ بیٹے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کتنے ظالم ہیں جانور پر اتنا بوجھ یہ باپ بیٹا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں بلاخر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم دونوں سواری پر سوار نہیں ہوں گے بلکہ پیادہ سفر کرتے ہیں یعنی پیدل سفر کرتے ہیں ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک نوجوان شخص یہ منظر دیکھ کر ہستا ہے اور کہتا ہے کتنے بے وکوف ہیں سواری کے باوجود پیادہ چل رہی ہیں دونوں باپ بیٹا تھک ہار کر پریشانی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھ گئے اوف اب کیا کریں جی تو ناظرین اس سٹوری کو دیکھنے کے بعد آپ نے ایک بات کا فیصلہ تو ضرور کر لیا ہوگا کہ ہمیں پبلک اوپینین پر نہیں چلنا چاہیے اگر پبلک اوپینین پر چلنے کی عادت ہوگی تو پھر انجام کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں لوگوں کی رائے کا ضرور احترام کرنا چاہیے اسے سمجھنا بھی چاہیے مگر فیصلہ وہی کرنا چاہیے جو ہمیں اپنے اور مستقبل کے حق میں بہتر لگے وہی فیصلہ انسان کو کرنا چاہیے ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ کریم ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے